جو غریب ہوتے ہیں کہ سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے سرکاری ہسپیٹل میں جا کر وہاں اتنی تکلیف میں میں تھی لیکن وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ویڈیو آج بہت ہی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ ریحانہ سسٹر بھی گھر آ چکی ہیں الحمدللہ ہسپیٹل سے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ان کا جتنا بھی کام ہے وہ آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھاڑیاں یہ میں نے اٹھانی ہے اور اٹھا کے اس کی جو بکریہ ہیں اس کو ڈالنی ہے ریحانہ سسٹر سے آج آپ کی ملاقات کرویں گے اور جو میری الحمدللہ بھانجی پیدا ہوئی ہے بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی اس سے آپ کی ملاقات کرویں گا اور ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں سر جی کیا حال ہے طبیسیہ ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا بھانجا جو کہ ابھی تو نام نہیں رکھا اس کا تو انشاءاللہ العزیز نام بھی انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ابھی ہم باہر ہیں تو اسد کی جو بکریہ ہیں وہ بھوکی مر رہی ہیں کیسے اسد اب بکریوں کے لئے یہ لے جائیں تو لے جاتے ہیں بکریوں کے لئے اسد آ جاؤ یہ ایک ایک کر کے کھینٹے گے تاکہ جو ہے یہ ہم وہاں پہ لے جا سکیں آگے جو ہے بکریوں گھر میں موجود ہیں تو ویورز ہم نے جو ہے یہ بکریوں کو چڑھیاں ڈال دی ہیں تو اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں ریحانہ سچڑکی بکریوں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بکریوں ہیں یہ دیکھیں تو ویورز یہ بن رہی ہے چائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً مبالا آنے والا ہے تو پیچھے سے میری بھانجی کی آواز بھی آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں پہ چلتے ہیں کیونکہ اس کو چینج کروالے ہیں تو اس وجہ سے اب بھی تھوڑے سی دے رہے ہیں تو ویورز ہم آ چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہے بیبی سو رہا ہے ریحانہ سو رہا ہے یہ اب یہ بھی سویا ہے اب یہ بھی سویا ہے تو بالکل بھی جو ہے اس کو نہیں اٹھاؤ کیا عال ہے مجھے تو لگتا ہے ایسے نید آ رہی ہے جیسے آپ کو ظاہر ہی بات ہے اتنا جو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو پتا تو ہے تو میری طرف سے اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے سسٹر آپ کو بہت بہت مبارک ہو وہ بھی کومنٹ کر کے ضرور آپ کو مبارک بات دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشیاں نصیب کرے لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے مجھے بہت زیادہ قواہ ہے کی میرا بیٹا جو ہے اسد اس سے بھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری ایک چھوٹی چی بہنوں کیونکہ سب بچوں کو دیتا تھا تو وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتے تھے یہ کہتا تھا میں اکیلہ ہوں میں کس کے ساتھ کھیلوں آپ اپنے میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بس بے بہن دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب کی کیونکہ میں اور جو میرے ہسمنٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں اس رحمت کے آنے پر کیونکہ ہمیں بیٹے کی بہت زیادہ فاہش کی اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ فاہش پوری کر دی ہے لیکن امرجنسی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پتہ نہیں تھا کہ جو ہے بی بی اتنا جلدی ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو ڈیٹ تھی اس میں سے کچھ وقت رہتا تھا لیکن اس دن جب میں آسف فیملی کے ساتھ ملنے کے لیے میری طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن ان کی خوشی کی فاطر میں چلی گئی وہاں یوں ہی وہاں سے واپسی ہماری ہوئی کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر کی قریب ہے جب وہاں وہاں سے واپس آئے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی جب ڈاکٹر سے چیک آب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ بس اب آپ کا پریشن ہونا ہے آپ جلدی سے انتظام کریں تو کیا ہوا بت پتہ کیا ہے سسٹر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو تقریف ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو رحمت ہمارے گھر میں آئی ہے بلکل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ماں کے پیانت والے جنت نہیں رکھی اس کے لئے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے صحیح بات ہے اس بات پہ اور میں اللہ تعالیٰ کی ہر جو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی ساری رات جو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ تکلیف رہی تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا اس وقت میرا اپریشن سٹارٹ ہوا کیونکہ بلڈ کمیل تھی تھوڑی سی لیکن ڈاکٹر ایمرجنسی میں ہماری بات نہیں سو گئے اگر اینجمنٹ کرتے کرتے میری تکلیف بہت زیادہ بھڑ گئی مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہو رہی تھی بس میں نے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا اور میں نے کہا بس جو اللہ تعالیٰ کو اور اس نے جو مجھے تنگ کی ہے اس نے کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہ اس نے موہ نہیں دھویا اس نے موہ نہیں دھویا دیکھو یہ پورا دن اب کھیلتا ہے اسے کوئی بھی کیونکہ ہم یہ کھیلی ہوتی ہیں گھر میں میرے سیوہ کوئی بھی جو ہے انہیں سنبھالنے والا نہیں تھا اچانک سے جو ہے میری ڈلیوری ہونے لگ گئی تو انہیں یہ دیکھیں اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے لیکن جب میں وہاں پہنچی اور یہ خوشکبری ملی تو میں نے کہا اچھا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا جلدی سے لیکن جو وہاں میرے ساتھ تکلیف ہوئی بہت زیادہ تھی کیونکہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ابھی تک میری جو ہے سانس وہ کھول رہی ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ابھی کہا ہے کہ آپ کو کچھ بلڈ کی کمی ہے لیکن آپ کو کھائیں کیے اس کے بعد ہی آپ انشاءاللہ سیحت مند ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپریشن کے دوران جو ہے وہ بلڈ بہت زیادہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوں میرے بھائی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اور جو میرے ہسپینٹ انہوں نے بھی مجھے دسلیدی میرے ہسپینٹ میرے بھائی اور میری جو بڑی بہن ہیں وہ میرے ساتھ تھیں یہاں سے پورا پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے ہمیں فوراں ہی اپریشن کروانا پڑے گا لیکن وہاں جا کے پتہ چلا تو ہم واپس نہیں ہے اور وہاں پہ ہمارا تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے وکٹوریا ہسپٹل بھاول پور میں ہم وہاں جب ہم نے داخلہ لے لیا لیکن وہاں اس کے بعد ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا میری تکلیف بہت زیادہ بھڑ گئی تو میری جو بات ہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا بات سنو میری بات سنو سسٹر اب میں زیادہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ نہ بولیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے سرکاری ہسپیٹل میں جا کر وہاں اتنی تکلیف میں تھی لیکن وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو ذرا سکون سے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آگئی ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں بس مجھے غصہ ہے نہیں آپ غصہ نہیں کرنا آپ کی ستر آپ کی صحت کے لئے غصہ بہت زیادہ نقصان دے جو بھی ہوا وہاں پہ اسے بھول جاؤ یہ خوشی بھی بات سنو غم سے زیادہ یہ خوشی بڑی ہے آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا الحمدلللہ دو بچے اب ہو گئے ہیں اور جو میرے بہنوی ہیں اور ریحانہ کے جو حضبن ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک یا اس سے نیکسٹ ویڈیو تک ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے تو بیبی کے لئے وہ کچھ سمان وغیرہ لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں یہ فیڈر اسد یہ فیڈر یہ نا بہن کا فیڈر اب خرام مت کرو خرام مت کرو خرام مت کرو تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارے گھر میں رحمت آجی ہے اس کا جو نقش نین ریحانہ مجھے تو لگتا ہے کہ اسد پہ گئے ہیں پھر اس کا بھائی ہے کیا ہوا تو ہاں بھئی اوپر کرنا چہرہ اوپر کرنا مجھے تو لگتا ہے یہ جڑویں ادھر دیکھنا اوپر دیکھنا یہ اس کی آنکھیں دیکھیں سوجی ہوئی ہیں یہ بالکل سو نہیں رہا ٹائم پہ اور نہیں کچھ کھاتا ہے نہیں یہ اس کی خیر ہے اور اس کا نوز اس کا نوز دیکھو اور اس کا نوز ماشاءاللہ سیم تو سیم ہے لیکن ناکال اس کی بھی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اسے بھی ایک ڈریپ لگی ہے کیونکہ ہمیں جب چھوٹی ملی تو ہم نے اس کا چیکاب کروانا تھا انہوں نے کہا کہ بچے کو لے کر جب ہم وہاں پہنچے تو اسے جو ہم دودھ پلاتے تھے کیونکہ پہلے دو دن تو ڈبے کا دودھ بھی پلانا پڑتا ہے کیونکہ اپریشن کی وجہ سے میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تو دکھر صاحب نے کہا کہ اسے بھی ایک ڈریپ ضرور ہے لیکن سے تم میری بہن ہو تم بولنا بہن نہیں کرو گی بالکل نہیں کرو گی میرے ساتھ جو جو ہے میں چاہتی ہوں کہ نہیں نیکسٹ ویڈیو تاک کچھ بچا کے رکھو تاکے ویورز کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتا سکے اچھا با آپ کی طبیعہ صحیح ہے نا کچھ کھایا ہے یہ بتا وہاں پہ پیارے ویورز ہم نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ہسپیٹل میں کیمرہ اٹھا کے ویڈیوز بناتے رہے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں ہم میں بہت زیادہ گلٹی کے لیے بھی دعا کرنی ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی ہے اور مجھے اس کی فکر بہت کیونکہ ساری رات میں پوری رات یہاں جب ہم واپس آئے تو مجھے نیت نہیں آرہی تھی کیونکہ وہاں پہ تو عملہ بغیرہ ہوتا ہے جو وقت تن فوق تن دیکھتا رہتے لیکن چلو کوئی بات چلو بات مشکل ہوئی اس کے بعد بس میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی چلیں جی اپنا رکھئے خیال اپنے ساتھ رہنے والوں کا اپنے بہن بھائیوں کا بہت سارا خیال رکھے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اصد اللہ حافظ کردو اللہ حافظ کردو